بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرورت ہے مجھے پرسنلی یوں فیل ہوتا ہے کہ ہر گزرتے وقت کے ساتھ یہ جو سکل ہے یہ کمزور پڑتی جا رہی ہے جہاں میں بات کر رہی ہوں شکر گزاری کی میں بات کر رہی ہوں تھینکفل نیس کی اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے کیا چاہتے ہیں اپنی انگنت نعمتوں کے بدلے میں وہ ہم سے صرف ایک چیز چاہتے ہیں اور وہ کیا ہے وہ ہے تھینکفل نیس بات ہو انسانوں کے حقوق کی بات ہو اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ایک چیز بہت واضح ہے اگر ہم شکر گزاری نہیں کرتے ہم دوسرے کو خوش نہیں کر پاتے آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ اس کرونا لوگ ٹاؤن کے دنوں میں ہم اپنے بچوں میں اس شکر گزاری کے الیمنٹ کو اس شکر گزاری کے سکل کو کس طریقے سے ڈیویلپ کر سکتے ہیں بچے جب صبح اٹھتے ہیں جاگتے ہیں نین سے بہت اچھا ہے آپ انہیں جاگنے کی دعا سکھائیں وہ اٹھیں اور اٹھ کے آپ کو سلام کریں اور اس کے بعد آپ ان کو سامنے ان کے سامنے آپ انہیں کہیں کہ اللہ تیرا شکر کہ میں اپنے بچے کو ہستا کھیلتا جاگتا دیکھ رہی ہوں بچوں کے ساتھ مل کر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ میاں تیرا شکر ہے کہ تُو نے ہمیں آج ایک اور خوبصورت دن دیکھنے کو دیا ہے تُو نے ہماری زندگی میں اس خوبصورت دن کا اضافہ کیا ہے کھانا کھاتے ہوئے بار بار الحمدللہ 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 کہ ہم اس لوک ڈاؤن کے دنوں میں بھی اچھا کھانا کھا رہے ہیں بچوں کو احساس جلائیں کہ اردگرد بہت سارے ایسے لوگ ہیں یہ کھانا بھی میسر نہیں ہے پانی پیتے ہوئے الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہمیں صاف پانی پینے کے لیے میسر ہے بچے جب نہانے جا رہے ہیں بچے جب لباس تبدیل کر رہے ہیں تو بھی بچوں کے اندر یہ احساس پیدا کریں کہ الحمدللہ لوگوں کو پینے کو پانی میسر نہیں ہمیں نہانے کے لیے وافر مقدار میں پانی میسر ہے ہمیں اس کو ضائع نہیں کرنا لباس پہنتے ہوئے اللہ تیرا شکر کہ تُنہیں بدن کو ڈھانپنے کے لیے ہمیں پورا لباس عطا فرمایا ہے گھر میں اگر آپ کمبائن فیملی میں رہ رہے ہیں بزرگ موجود ہیں بچوں کو لیں اور ان کے پاس چلے رہے ہیں انہیں جا کے کہیں کہ دادا جان دادی اممہ آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے صدوں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کیونکہ آپ ہمارے لیے مسلسل ایک سلسلہ ہیں اس کا دعاوں کا بڑے اور کچھ نہیں کرتے دعا تو دیتے ہیں تو آئیے ایک دفعہ ان کا شکریہ ادا کر دیتے ہیں فون کی سہولت آپ کے پاس میسر ہے بچوں کو ان کے رشتے دادوں سے بات کرویں انہوں نے کچھ دن ان کے ساتھ گزارے ہوں گے کوئی نہ کوئی واقعہ ان کے ذہن میں ایسا ضرور ہوگا جو نقش ہوا ہوگا انہیں کہ فون پکڑیں اپنی خالہ کو مامو کو چچا کو چچی جان کو اپنی پپھی جان کو پپہ جی کو کسی کو بھی کال کر لیں اور شکریہ ادا کریں ہم نے وہ دن آپ کے ساتھ گزارا بہت اچھا گزرا تھا آپ کا بہت بہت شکریہ رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے اب وہ رشتے چاہے انسان کے ساتھ ہوں یا پھر اللہ کے ساتھ ہوں شکر گزاری بہت زیادہ ضروری ہے پھر ان سے ایک بکلٹ بنوان لیجئے بچوں سے کہیں کہ ایک بکلٹ بنوائیں میں کس کس چیز کے لیے کس کس کا شکر گزاروں اس میں کچھ شکلیں بنا لیں کچھ چیزیں اویلے بلیں پیسٹ کر لیں یہ تو سمپل ہیڈنگ لگا دیں بڑے بچے ہیں تو تھوڑی سی اس کی تفصیل لکھ لیں شکر گزاری شکر گزاری کہ جب بھی بات ہوگی نماز کو ہم لوگ نظرانداز نہیں کر سکتے اور یہاں پہ میں آپ کے ساتھ بات چیت کرنا چاہوں گی کہ آئیے اپنے بچوں کو بٹھا کر ایک دفعہ نماز کے بعدے میں دوبارہ سے بات چیت کرتے ہیں میری آپ سے گزارش ہے کہ بچوں کو پاس بٹھائیے بچوں سے پوچھئے کہ بیٹا جب آپ کو کوئی ایک چیز دیتا ہے آپ بدلے میں کیا کرتے ہیں بچے یقیناً کہیں گے کہ اممہ یا بابا شکریہ ادا کرتے ہیں آپ بچوں سے کہیں کہ شاباش جب ہمیں کوئی ایک چیز دیتا ہے ہمیں اس کا بدلے میں شکریہ ہی ادا کرنا چاہیے اب آپ بچوں سے پوچھیں کہ جب کوئی آپ کی مدد کرتا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے یہاں سے بھی انہینس کیجئے ری فورس کیجئے بچوں کو ان کو دوبارہ سے بتائیے کہ بیٹا جب کوئی مدد کرتا ہے تو بدلے میں بھی ہمیں اس کو شکریہ کہنا چاہیے بچوں سے پوچھئے کہ بیٹا جب آپ کو کسی کا شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کیسا لگتا ہوگا تھوڑا سا برین سٹرم کریں پھر ایک فرضی کردار آلیا کے بارے میں انہیں بتا دیں کہ بیٹا آلیا جو ہیں وہ پشاور میں رہتی ہیں اور ان کی جو دادی اممہ ہیں وہ رہتی ہیں میاں والی میں اب دادی اممہ میاں والی سے ان کو ملنے کے لیے آئیں تو وہ ان کے لیے بہت سے تہائف لے کر آئیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب آلیا کو توفے ملے ہوں گے آلیا نے کیا کیا ہوگا ہم بچے مختلف جواب دیں گے اور وہ آپ کو یقینا بتائیں گے کہ آلیا نے اپنی دادی اممہ کا شکریہ ادا کیا ہوگا وہ کہیں گے آلیا خوش ہوئی ہوگی اس کو بہت اچھا لگا ہوگا اس نے خوشی سے چیخیں مار دی ہوگی موٹیور بچے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اب آپ ان کو کہیے کہ بیٹا جب آلیا نے بہت اچھے طریقے سے دادی اممہ کا شکریہ ادا کیا ہوگا آپ کو کیا لگتا ہے بدلے میں دادی اممہ نے کیا کہا ہوگا بچوں کو لے جائیں اس موڑ تک کہ بچے کہہ سکیں کہ دادی اممہ نے کہا ہوگا کہ آلیا آپ نے چونکہ شکریہ اتنی اچھے طریقے سے ادا کیا ہے میں جب اگلی دفعہ آؤں گی میں آپ کے لیے اس سے زیادہ تہائف لے کر آؤں گے یہ جملہ انٹرلنک کر دے گا آپ کی پچھلے سوال کو کہ جب ہم کسی کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو اس شخص کو کیسا لگتا ہے اسے اچھا لگتا ہے اس کے دل میں جو ہماری آپ کہیں محبت ہوتی ہے ہماری جو قدر و منزلت ہوتی ہے اس کا گراف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے آپ بچوں سے بات چیت کریں کہ بیٹا جس طرح ہم گھروں میں بیٹھے ہیں ہم کئی آ جانا نہیں سکتے ہیں کسی سے مل نہیں رہے ہیں ہمیں کیسے پتا چل رہا ہے کہ ہمارے جو رشتے دار ہیں ہمارے جو دوستے باب ہیں ہمارے جو ہمسائیں ہیں وہ خیر و آفیت سے ہیں کونسا ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم ان کے ساتھ راپنے میں ہیں بچے یقینا کہیں گے کہ فون یہاں سے اب آپ نے بچوں کو کہنا ہے کہ بیٹا ذرا آپ یہ فون پکڑیں اور کوئی ایک نمبر آپ بچوں کو ملا کے دے دیں یا انہیں خود کہیں کہ وہ ڈائل کر لیں اس ایکٹیویٹی کا مقصد یہ ہے کہ ان کو پتا چلے کہ جب ہم نمبر ملاتے ہیں تو مختلف طرح کی آوازیں آتی ہیں جیسے آواز آتی ہے کہ آپ کے موبائل میں مطلوبہ نمبر ملانے کے لیے بیلنس نہ کافی ہے جو نمبر آپ نے ملایا وہ بن جا رہا ہے جو نمبر آپ نے ملایا وہ مصروف جا رہا ہے اب بچوں سے کہیے کہ بیٹا کیا کوئی ایسا موبائل نمبر ہے جس کو ملانے کے لیے پیسوں کی ضرورت نہ پڑے کیا کوئی ایسا موبائل نمبر ہے جو کبھی پاورڈ آف نہ جائے کیا کوئی ایسا موبائل نمبر ہے جو کبھی بھی مصروف نہ ملے بچوں سے سوال کیجئے کہ بیٹا دنیا میں سب سے زیادہ نیم نے ہمیں کون دیتا ہے بچے یقیناً کہیں گے اللہ تعالی یہاں سے کاؤنٹر کوسٹنگ کیجئے اگلا سوال کیجئے کہ بیٹا کیا آپ اللہ کی دی گئی چیزوں کو گن سکتے ہیں بچے کہیں گے نہیں بچوں سے پوچھئے کہ دنیا میں کہ اللہ تعالی اب یہاں سے اس پوری گفتگو کا لنک بنانا شروع کریں بچوں سے کہیں کہ جب کوئی شخص کوئی ایک شخص ہمیں ایک چیز دیتا ہے ہم کہتے ہیں شکریہ جب کوئی ایک شخص ہماری ایک دفعہ مدد کرتا ہے ہم کیا کہتے ہیں شکریہ تو وہ جس کی دی گئی نیمتوں کو ہم گن نہیں سکتے جس کی مدد کو ہم ناپ نہیں سکتے کیا اس کو شکریہ کہنا ضروری نہیں پھر بچوں سے کہیں کہ بیٹا جن کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا ہوتا ہے کیا ان کے رابطے میں رہنا پڑتا ہے بچے یقینا کہیں گی ہاں تو پھر آپ کہیں پوچھئے کہ بیٹا اگر ہمیں اپنے اور اللہ کے درمیان تعلق کو مضبوط کرنا ہے کیا ہمیں اللہ کے ساتھ رابطہ مضبوط کرنا ہے اس کے رابطے میں رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے اب بچوں کو بتائیں کہ بیٹا جو مسلمان ہوتے ہیں وہ دن میں پانچ نمازیں پڑھتے ہیں فجر زخر اثر مغرب اور عشاء اور یہ نماز کیا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گی یا بتاؤں گا اور آج آپ کو میں ایک ایسا فون نمبر بتاؤں گا جس کو ملانے کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے جو کبھی پاورڈ آف نہیں جائے گا جو کبھی بیزی نہیں ملے گا اور وہ کیا ہے وہ ہے نماز کیسے فجر میں مسلمانوں نے پڑھے دو فرض زہر میں چار اثر میں چار مغرب میں تین عشاء میں چار یہ دو چار چار تین چار یہ کیا ہے یہ اللہ سبحانو تعالیٰ کا ڈریکٹ ڈائلنگ نمبر ہے اور نماز کیا ہے انسان اور رب اور رب اور انسان کے درمیان رابطے کی کڑی کو نماز کہتے ہیں کیوں کہا اللہ سبحانو تعالیٰ نے کہ جس بھی حالت میں ہوں نماز پڑھو کیونکہ اللہ سبحانو تعالیٰ ہم سے بے حد محبت کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے رابطے میں رہیں تاکہ جب ہم ان کا شکر ادا کریں ہم شکر گزار ہوں تو ہم پہ نیمتوں کا جو نزول ہے وہ بڑھتا چلا جائے میں نے پہلے بھی ایک شیر کہا تھا سنایا تھا آج پھر دو جانا چاہوں گی کہ سوچ کے انداز بدل جاتے ہیں ورنہ سوچ کے انداز بدل جاتے ہیں ورنہ آنچل بھی اسی تار سے بنتا ہے اور کفن بھی کوشش کیجئے کہ کلونا وائرس لوگ ڈاؤن کے جو دن ہیں ان میں آپ اپنے بچوں کی سوچ میں تبدیلی لے کر آئیں اور ان کے اندر شکر گزاری کے انصر کو پیدا کریں اپنے خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی